ہم سب ہی اپنے گارڈن میں فرٹیلائزر یوز کرتے ہیں چاہے وہ اورگینک ہوں چاہے وہ ہوں کیمیکل یہ اپنے اوپر ہوتی ہے کہ آپ کیا یوز کرنا چاہتے ہیں آپ میرا گارڈن ہمیشہ دیکھتے ہیں پلانٹس کافی ہیلڈی رہتے ہیں لیکن صحیح بتا دوں میں کبھی بھی اپنے پلانٹس میں کیمیکل فرٹیلائزر یوز نہیں کرتی ہوں میں ہمیشہ اورگینک ہی یوز کرتی ہوں دیکھیں میرے پودوں پہ کلیاں بھی بنی ہوئی ہیں پول بھی کھلے ہوئے ہیں پلانٹس کی ہیلڈ بھی کافی اچھی ہے تو ضروری نہیں ہے کہ ہم پیسے خرچ کر کے ہی اپنے گارڈن کو ہیلڈی رکھ سکتے ہیں ہم گھر میں سے نکلنے والی چیزوں کو ہی یوز کر کے اپنے پلانٹ کو ہیلڈی بنا سکتے ہیں ان پہ پول پا سکتے ہیں فل پا سکتے ہیں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی تین ایسے فرٹیلائزر جو کی فری کے ہیں کیچن میں آسانی سے ایویلیبل ہوتے ہیں اور ہم انہیں یوز کر کے اپنے پلانٹ کو ہیلڈی بنا سکتے ہیں تین فرٹیلائزر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں آج تو چلیے پہلا دیکھتے ہیں کہ کون سا ہے وہ انگریڈینٹ جس سے بنائیں گے ہم پہلا اورگینک فرٹیلائزر یہ دیکھئے بنانا پیلز ہیں یہ ہم سبی کے گھروں میں بنانا اکثر آتے رہتے ہیں کافی ہیلڈی ہوتے ہیں ہمارے لیے بھی اور جتنے ان کے ہیلڈ بینیفیٹس ہمارے لیے ہیں اتنے ہی ہیں پلانٹ کے لیے بھی تو بنانا تو ہم نے کھا لیا اب جو یہ لیپٹ آور ہیں ان کے پیلز ہیں ان کو ہم فیکنے سے اچھا ہے اپنے گارڈن میں یوز کر لیں پرنس بنانا میں پوٹیشیم فوسفورس مگنیزیم اور ایسے کافی نیوٹرینٹس ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پلانٹس کو چاہیے ہوتے ہیں آپ انہیں کسی بھی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں چاہے تو آپ انہیں لیکوڈ بنا کے اپنے پلانٹس میں ڈالیں لیکن ابھی رینی سیزن ہے تو اگر آپ لیکوڈ یوز کریں گے تو وہ پانی کے ساتھ سارا بہ جائے گا تو بہتر ہوگا کہ آپ اسے سولیڈ فارم میں یوز کریں آپ چاہے انہیں سکھا کے پیس کے اپنے پلانٹس میں یوز کر سکتے ہیں اگر کچھ نہیں کرنا ہے تو آپ انہیں اپنے پلانٹس میں ایسے ہی ڈال دیں چھوٹے چھوٹے پیسز کریں اور ان کو اپنے پلانٹ کی مٹی کے اوپر فیلا دیں اور اوپر سے مٹی ڈال دیں تو بس اتنا ہی کام آپ کا ہے اور اگر آپ اتنا بھی نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے کی چھلکوں کو آپ اپنے کمپوسٹ بن میں ڈال دیں انڈیریکٹ وے میں آپ کے پلانٹس میں ہی آنے والے ہیں کیونکہ جب کمپوسٹ بنے گا پلانٹس میں آپ ڈالیں گے تو ان کے بینیفٹس آپ تک پہنچ جائیں گے تو سب سے پہلے تو جو ابھی جو یہ سیزن چل رہا ہے اس میں میں کیسے یوز کرتی ہوں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں پہلے یہ جو بنانا کے چھلکیں ہیں ان کو میں چھوٹا چھوٹا کٹ کر لوں گی چلیں میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں پہلے تو انہیں کٹ کرنے کے بعد فرنٹس ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہمیں انہیں اپنے مٹی کے اوپر فیلا دینا ہے اور جب بھی بارش آئے گی تو بارش کا پانے ان کے اوپر پڑے گا اور ان کے نیوٹرینٹس دیرے دیرے آپ کی مٹی میں ملتے رہیں گے اور پلانٹس کو یہ ہیلڈی بنانا شروع کر دیں گے پہلے دن سے ہی اور جب یہ دیرے دیرے ڈی کمپوز ہو جائیں گے تو آپ کی مٹی کو یہ ہیلڈی بھی بنا دیں گے تو ان کو جو ہے ڈی کمپوز ہونے میں بھی جیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنانا کے چھلکیں کافی جلدے کالے بڑھ جاتے ہیں تو بس وہی ان کا ڈی کمپوزیشن کا پروسس سٹارٹ ہو جاتا ہے اور کافی جلدی سے یہ منیورنگ کا کام منیور میں کنورٹ ہو جاتے ہیں دوسرا ہے ہمارا انین پیل انین پیل تو پلانٹس کے لیے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں خاص کر فلارنگ پلانٹس کے لیے بہت اچھے ہوتے ہیں جو انین کے چھلکے ہوتے ہیں فرنسن میں کیلشیم پوٹیشیم نائٹروجن فوسفورس مگنیجیم یہ سارے ہی کامپوزیشن پائے جاتے ہیں جو کہ ہمارے پلانٹس کو دیرے دیرے بینیفیٹس دیتے ہیں آپ ان کو بھی لیکویڈ بنا کے یوز کر سکتے ہیں جیسے اب انین کے پیلز ہوتے ہیں ان کو اوورنائٹ سوک کریں اس کے بعد جو اس کا پانی ہوگا اس میں سمپل ٹیپ وارٹر ملا کے اس کو اپنے پلانٹس میں یوز کر سکتے ہیں وہ انسٹنٹ ورک کرتا ہے آپ کے پلانٹس کے اوپر لیکن جیسا ابھی رینی سیزن چل رہا ہے تو میں کیا کرتی ہوں کہ یہ جو پیاج کے چھلکے ہوتے ہیں ان کو سیدھا ہی پلانٹ کے اندر ڈال دیتی ہوں اور دیکھئے میرے پلانٹس کافی ہیلدی ہیں اور کافی اچھی گروت بھی یہ کر رہے ہیں دیرے دیرے یہ جو پیاج کے چھلکے ہیں اس میں ملک کے مٹی میں ڈیکمپوز ہوتے رہیں گے اور ہماری مٹی کو اپ جاؤ بنائے رکھیں گے یہ جو اپراجیتہ کا پلانٹ آپ کو نظر آ رہا ہے کچھ دن پہلے میں نے اس کی ویڈیو اپلوڈ بھی کی تھی اور اس کی گروت اتنی فاسٹ ہے اور اس میں میں نے کوئی بھی کیمیکل یوز نہیں کیا ہے صرف میں نے اس میں کچن ویسٹ جو ہوتا ہے اسی کو یوز کیا ہے اس کے علاوہ کچھ یوز نہیں کیا ہے تو انین کے چھلکے تو بیسٹ ہوتے ہیں کسی بھی سبجی والے سے آپ لیں گے تو وہ آپ کو دھیر سارے انین کے چھلکے دے دے گا اور انہیں آپ لیکویڈ ڈالیں سولیڈ ڈالیں چاہے تو آپ انہیں کومپوسٹ بین میں ڈال دیں بس آپ کو یوز ضرور کرنا ہے ان چھلکوں کو کیونکہ انہیں فیکنے سے کچھ فائدہ نہیں ہے اگر آپ کو فیکن نہیں ہے تو سمپلی انہیں لے جا کے اپنے جو پوٹس ہیں ان میں ڈال دیں مٹی کے اندر دبا دیں تو آپ کے پلانٹس کو فری کے نیوٹرینز ملتے رہیں گے اس کے بعد ہے ہماری چائے کی پتی یہ تو ہم سبی کے گھروں میں ہوتی ہے میرے گھر میں تو کافی کم چائے بنتی ہے تو دیکھئے ایک بار میں صرف اتنی ہی چائے کی پتی ہوتی ہے لیکن پھر بھی میں تھوڑا تھوڑا جوڑ جوڑ کے اپنے پلانٹس میں ڈالتی رہتی ہوں ایک پوٹ میں ڈالتی ہوں جب اس میں پورا ہو جاتا ہے تو اس کے بعد میں دوسرے پوٹ میں ڈالتی رہتی ہوں تو یہ جو ہوتی ہے چائے کی پتی اس میں ہوتا ہے نائٹروجن 4.4% اور اس میں ہوتا ہے 0.24% ہوتا ہے اس میں فرس فورس اور 0.25% اس میں پوٹیشیم ہوتا ہے اور جو ہماری چائے کی پتی ہوتی ہے اس میں ٹینن نام کا ایک پدارت بھی ملتا ہے جو کی ہمارے پلانٹ کی گروہت کو کافی امپروو کرتا ہے اور فینکنے سے اچھا ہے ہم اسے یوز کریں میں اسے کیسے یوز کرتی ہوں میں سمپلی اسے اپنے پوٹ کے اندر ڈال دیتی ہوں اور جب اس میں چائے کی پتی کھٹی ہو جاتی ہے تو بس اسے گھڑائی کر کے میں اپنے پلانٹ کی مٹی میں مکس کر دیتی ہوں اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں کرنا ہے بس اس کو اس کے اندر اسی طریقے سے ڈال دینا ہے اگر آپ کے پاس ٹی بیگز ہیں آپ ٹی بیگز کیوز کرتے ہیں تو ان کے لیے تو آپ کو کچھ نہیں کرنا ہوتا ہے بس ٹی بیگز آپ تھوڑی سی مٹی گھڑائی کر کے اس کے اندر دھبا دیں ایک پاٹ کے لیے تین سے چار ٹی بیگ انف ہوتے ہیں اگر پاٹ چھوٹا ہے تو تو یہ تھے کچھ ایسے اورگینک فرٹی لائزر جو کی ہمارے گھر میں ہی ہیں لیکن ہمارے پلانٹس کے لیے کافی اچھے ہوتے ہیں لیکن ایسا نہیں ہے فرنڈس آپ نے کی آپ نے ڈالا ہے اورگینک چیزیں کوئی ایچن ویس ڈالا ہے اور جھٹ سے آپ کے پلانٹس پہ اثر ہونے لگے گا آپ کو کنٹینیوٹی بنانے پڑے گی کہ آپ دو دن میں چار دن میں چھے دن میں دس دن میں اپنے پلانٹ میں اسے ایڈ کرتے ہی رہیں اور ٹائم لگے گا لیکن اثر ضرور ہوگا اور ان سے آپ کے پلانٹس کو کوئی بھی خطرہ نہیں ہے آپ چاہے کم ماترہ میں ڈالیں چاہے زیادہ ماترہ میں ڈالیں ان سے ہمیشہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا نقصان کوئی بھی نہیں ہوگا اور سستے ہیں فریقے ہیں گھر میں ہی ایویلیبل ہیں پہر کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے جتنا مرضی آپ ان میں ڈالیں کوئی فرق نہیں پڑے گا کوئی اس کو نقصان نہیں ہوگا فائدہ ہی ہوگا اپنے پریہ ورنٹ کو بچائیں اپنے پلانٹس کو بچائیں اور مٹی میں رہنے والے living organisms جو کی ہمارے لئے بہت beneficial ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بچا سکتے ہیں تو فرنٹس آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی information اچھے لگی تو please 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 like comment share and subscribe ضرور کریں کوئی question ہو تو وہ بھی آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو چلی فرنٹس جلتے ہیں ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں ایسی ہی کسی اچھے اچھے انفرمیشن کے ساتھ تب تک موسیقی موسیقی